السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ایک بہت زبردست سی ریسپی آپ کا بی بی چاہے جتنا مرضی کمزور کیوں نہ ہو صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ماشاءاللہ موٹا تازہ ہیلتھی اور خوبصورت ہو جائے گا سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ایپل لینا ہے اور سب سے پہلے اس کو ہم یہاں پہ چھین لیں گے اچھے طریقے سے ایپلز کو چھین لینے کے بعد یہاں پر اب ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں اور ساتھ ہی ہم گیس بھی رکھیں گے ایک عدد برطن اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ٹو ٹیبل سپون چاول جن کو ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا ایک گہنٹے سے سب سے پہلے برطن میں ہم وہ ایڈ کریں گے چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے ایپلز جو کہ ہم نے کٹ کے رکھا ہوا تھا یہ جو کوانٹیٹی ہے یہ آپ اپنے بچے کے ٹیس سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ بڑے شوک سے اس کو کھانا پسند کرے گا تو آپ یہ کوانٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر یہ ہمارے پاس دودھ ہے فلیم کو آن کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اس کو اب ہم میڈیم فلیم پہ کور کر کے پکائیں گے جب تک کہ یہ دونوں چیزیں بہت زبردست سے سوفٹ نہ ہو جائیں آپ لوگوں نے گیس کا فلیم ہائی بلکل بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پر آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اسے میڈیم فلیم پہ کور کیے ہوئے اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دونوں چیزیں بہت زبردست سے سوفٹ ہو چکی ہوئی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس شکر ہے اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست سے آئے گا آپ لوگ چاہے تو آپ چینی ایڈ کر لیجئے گا اگر آپ کے بچے کو شکر نہیں پسند ہے تو اچھے سے ہم اسے یہاں پہ مکس کریں گے اس کو مزید ہیوی بنانے کے لیے اس پوائنٹ پر آپ لوگ اس میں خجور ایڈ کر لیجئے گا کوئی دو سے تین حدد میں اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کروں گی یہاں پر فلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں مکسر ہمارا تھنڈا ہو چکا وہاں ہے ایک قدر ہم مکسی کا جار لیں گے آپ چاہے تو جس میں جوس بناتے ہیں بلینڈر جگ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے بہت اچھے طریقے سے پیس لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک سمودھ سا مکسر جو ہے وہ تیار ہو سکے اسے میں نے پیس لیا وہاں ہے بہت ہی زبردست سا اور اب ہم اسے کسی برطن میں نکال لیتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ ہیلتھی بیبی فوڈ ہمارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا وہاں ہے آپ جتنی مرضی کم عمر کے بچوں کو آپ کھلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہاں اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے کافی ٹھیر سارے فائدے ہیں اس میں فائبرز جو ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے ہارٹ ہیڈ کے لیے یہ بہت زبردست ہے یہ جو بیبی فوڈ میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے یہ ڈائجسٹ ہونے میں بہت کمال کا ہے آپ لوگ ضروری سے بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیے گا انشاءاللہ آپ فرق خود ہی دیکھ لیں گے میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعویوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ